موسیقی آپ سب کی حدمت میں سلام تو آپ سب کو حمیدہ کے کچن میں کرتے ہیں ویلکم کیا حال چالک تو آج ہماری جو ڈش ہے بڑی ٹرڈیشنل ہے بڑی روایتی ہے ہمیشہ ہی پاکستان میں بہت مشہور ڈش کے طور پر اس کو یاد رکھا جاتا ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جو گھڑ کے چاول گھڑ والے چاول ہم بنانے جا رہے ہیں تو شادیوں پر بھی بنائے جاتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں یہاں پر شادیوں میں گھڑ والے چاول تیار کی جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں اور ہر کسی کے دل پسند ہوتے ہیں تو گھڑ والے چاول بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں پرانے چاول میں نے لیے ہیں باسمتی کے تو ان کو میں نے ساف کر کے تو دھو دیا ہے پہلے ہی اور اس میں جائے گا ڈیڑھ پاو گھڑ اور اس میں سونف اور ساتھ میں یہ کشمی شہ بادام ہے اور ہمارے پاس گری کٹی ہوئی ہے اور ساتھ میں دیسی گی ہے ہمارے پاس تو یہی چیزیں ہیں اور یہ چھوٹا سا پیاز ہے اس کا لگائیں گے ہم تڑکا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے بلکل میں چاول بناوں گی جس طرح میں نے اپنی امی کو اپنی دادیوں کو دیکھا ہے ٹھیک ہے جو نیا طریقہ ہے اس طریقے سے نہیں آج میں روایتی اور پرانے طریقے سے چاول بنانے جارہی ہوں آپ لوگوں کے گری بارے چاول تو میرے ساتھ رہیے گا پانی پوائر ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تو میں نے دو کلاس پانی لیا ہے کیونکہ ڈیڑ کلاس ہمارے پاس چاول تو دو کلاس پانی لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی ڈیڑ پاؤ گری ٹھیک ہے جو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گری قریباً ڈیزولف ہو چکا ہے ہمارا تو دو کلاس میں نے پانی رکھا تھا تو ڈیڑ کلاس چاول ہے تو ڈیڑ کلاس ہی پانی چاہیے مجھے تو اس لیے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد جب یہ پورا ہو جائے گا تو میں اس کو چھان لوں گی اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی گری جو میں نے خریدا تھا وہاں سے جب وہ لوگ بنا رہے تھے گری اور میں نے بھی لوگ بھی بنایا تھا تو آج ہم اس سے بنا رہے ہیں گری والے چاول تو میں نے اس کو سٹین کر دیا تاکہ کوئی ریل بغیرہ جو ہے وہ نہ رہے تو جہاں پر دیچکی میں میں نے پیاس چھوٹا سا بلکل پیاس کٹا ہے اور اس میں میں نے گھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں چولے کے اوپر ہمیں پیاس کی تو اسی طرح کا ریکوائیڈ ہوگا ہم نے اسی طرح کا پیاس چاہیے تو آپ ہم اس پہ ڈال دیں گے سون 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 جو ہم نے پانی بیوڑی بنایا ہے پانی بنایا ہے وہ ڈال دیں گے تو میں نے کہا تھا 1 کلاس چاول ہے تو 1 کلاسی پانی ڈال somm جی سون اس کے جو گوڑ بارہ پانی ہے ٹھیک ہے پانی ڈال دیا تو اس میں نے زیادہ ڈال دیا ہے مجھے زیادہ تھوڑی پساند ہے جیسے ہی پانی اوپلنا شروع ہو جائے گا پانی کو جو شاہ جائے گا تو اس میں ہم چاول ایڈ کر لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل وائل ہو چکا ہے ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول میں نے کیونکہ پہلے کی ڈپ کیے ہوئے تھے تو چاول بڑے اچھے سے گل چکے ہیں قریبا تو اب ہم نے چاول ڈال دیا تو آپ ہم اس کو رکھیں گے آپ کو پتے ہو سکتا ہے آپ کو آپ کو کو جسے لگتا ہے جو فیس کے اللہ کیلئے آپ کو ہے foundation بہت ویسے موارج ان 상태 جو پاتا ہے بہت تو آپ کو زیانی کی Therapy صلیمропا ہے جیسا نے پسنی کی صاحب کر دیں آپ کو پٹرا کر دیں آپ کو جب آپ کو خلف کر دیں اس میں جو فیرنس راتیت میں بگلے میں ہم ٹھائی تنس ر Especially 꼭 ان کے لئے بہت خوف تو آپ کو وعنے دوباروںوقرب vجas کر دیں گے اور کشمش وغیرہ کر دیں گے چمچ کو ہلا دیں گے اور اب با سب مین کو دنگی دم پہ رکھ دیں گے ہمیں کو دنگی کو کر دیں گے پلیم کو آف لکھ کر دیں گے اور جھاڑن کے ساتھ دم دے دیں گے چھوٹی دیچکی میں ہم نے اپنی باجی کو بھیجی تھی چاول کو چیز سامنے بنائی تھی نا دیکھ تو چاول بھیجے تھے تو باجی کہتی اب یہ دیچکی امی کی ہے تو یہ دیچکی میری ہوتی ہے تو ابھی تک چھوٹی دیچکی میں نے خریدی نہیں ہے جب خریدوں گے تو آپ کو ضرور ہی دکھاؤں گی وہ آپ دم دے دیتے ہیں مزیدار سے ہمارے گھر ورلے جو چاول ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں جو میں نے بلکل ہی پرانی طریقے سے بنائے ہیں جیسے کہ ہماری امی اور دادی لوگ بنایا کرتے تھے نانی دادی لوگ بنایا کرتے تھے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو ضرور اس کو بنائیے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی اس طرح کے گھر کے چاول کیسے بنے ہیں تو ابھی تاک کے لئے اتنا ہی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا حیاء رکھے گا اور ہمیں اپنی نیک توان میں یاد رکھے گا خدا حافظ